الحمد للہ الحمد للہ وعلا عباده اللہ اصطابہ امام وقال صار اللہ سبحانہ وتعالی بالکلام المجید والفرقان الحبید وقعوذ باللہ اصطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطب علیکم السیام کما قطب علم لذہا من قبلكم لعلکم تتکون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی حمین الرحیم ونہم ولازالی فلمن الشہدین وشہ کریم الحمد للہ اللہ اللہ تبارک و تعالی بیشان حبیبہ وعظمتہ تعظیم و تکریم جانا و مغوانا و مولانا 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 وعلا عالیه و اصحابه و حزب حجیبه و ذبرياته و اہل بیته الابراده الوحیم خوالا نبی صدق اللہ تعالی علیہ و سلم اصحاب و جنہ و خوالا و خوالا نبی صدق اللہ علیہ و سلم لیکل شئیب زکاة و زکاة جسدی اصحاب اوکم خوالا بہتران و مکررن و مہتشم انتظامیہ کے صدور جنہیں داران احراقی اور بہتران امام محطیب مسید حضا دیگر برادران تریفت جس آیت قریبہ تلافت شرف حصید کیا گیا پھر شاد رب العزت بتائے خطیبہ علیہ موسیام تم پر پرس کر دیئے گئے دو ست کمان خطیبہ علم نتینا تم سے پہلی منوبر لعنم تک تاکہ تم خود تخیر بن جاؤ اس آیت کریمہ میں حق سبحان تعالی نہیں بڑے بیار سے بڑے شفقت اور محبت کے انداز میں فرماتا ہے اس کے انداز ہر وقت نلالے ہوتی ہے اپنے بندوں کو ستر ماہوں کی محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ احکام بھی ایسے دیتا ہے کہ وہ بندوں پر گرانا ہو اور اگر آپ عربی دبان کی خساحت بناوت کو اگر ملہبوض رکھتے ہیں تو اس میں بڑا پیار بھی کیسا پیار ہے کتیبہ نے مسئلہ اے ایمان والو تم پر موزے فرض کر دیئے کمہ کتیبہ علی لذینا من خبر جیسے اگلی عمتوں پر فرض تھے بتانا مقصود یہ ہے دن رکھا کس پیار سے فرما رہے ہیں تم پر روزے جو فرض کیے یہ کوئی پلشمنٹ کوئی سزان نہیں ہے اسے پہلے مطلب پر فرض کیے گئے خبرانی کی بات نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے اے میرے پیارے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے جیسا اگلی امتوں پر فرض تھے یہ دن پر کوئی نئے احکام نہیں دیئے ایسا ہوتا آیا ہے ہر امت پر روز فرض پہ نو ایت الگ الگ سکھتی نو ایت الگ الگ رات بھی وہاں کھانا نہیں کھانا تھا دید میں نہیں کھانا رات بھی نہیں کھانا تھا یہ صرف ہمارے سرکار کا سفقہ ہے رات بھی کھانے کی اجازت بھی وہاں بی صرف یہ حضور کا سبقہ تھا اور اگر اس بشان نظر بلتے ہیں تو رات بھی ہمارے کر اس کی بھی پرمیشن has been accorded تا کہ ایل ایمان وادو تم پر روز ہم فرض کر یہ بھی سزا نہیں پہلے بھی آیا کرتے بھی آیا یہ اور بات تھی سخت یاں تھی نرمیان وہ روز ایسے تھے شام کھالے پیس ہو جانا سہری بھی نہیں اب ظاہر بات اگر شام تو نمو دس بجی کھانا کھالے کے اگر روز شنو ہو جائے تو پوری مقی را پھر پورا دن پھر شام لیکن ہمارے قرمان جائیے ہمارے آقا اور منا مدنی آجدار محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ سہری کرو بلکہ یہ کہا سہری میری سنت ہے تو ظاہر پاس ہے کوئی آدمی سہری چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ 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 نصارہ کو راضی رات کا مولا تھا میری اومت نہیں کھا دی سہر کو میں اومت چھنے والی ہے مجھ کو اور کہا گیا کہ تم سہری کھاؤ تو ہوگا کیا ایسا سبح سبح ہو رہی ہے سہری ہو رہی پھر خالی دنور میں کرنا ہے وہاں کہیں سب پوری رات دور دن نہیں اور یہ بھی فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ میری اومت حلائی کے راستے پر اس وقت تک آئے رہے جب تک سہری میں دیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی اس میں پھر حضور کی شفقت آگئی گی یعنی فجر سے صبح قاسم تک آپ سہر کر لیں تحضیم پڑھ لیں صبح ساجر نے سہری فجر کا شروع ہونے سے پہلے کہ 22 منٹ پہلے تک بھی آپ اجازت نہیں فجر کبخ شروع ہونے سے پہلے وہ کیوں معلومات ہم لوگ کیا ہے بسید بسید بردار کیا حکمت ہے اس کی طرح کمہ ہو غور لیں کرتے لخومی یتفق جو بسارت والے ہوتے بسارت سے مراد بسارت صبح ہے جی بسیرت کم ہے ہر بسارت والا بسیرت نہیں رکھتا بے بسیرت بسارت والے بھی بسیرت رکھتے کتنے نابی مراد ظاہر بسارت نہیں لیکن بسیرت جمز جاتا ہے ویسے ہی دیر تک سہری کرو برکی یہ بھی کہ دیا گیا میری امت اس وقت تک بنائی پر قائم رہے گی جب تک سہری میں دیر کرے گی جلدی سہری آدھی رات کو کر لے گی نوکری سے آگے نائٹ وہ آپ کی مجبوری کچھ بھی ہو لیکن حضور کیا فرما رہے چلتے پھرتے میری حمد میری سنتوں کو زدہ کرے ایسی سنت ایک اور دیوائے جاتا ہے کہ جو میری سنت جو مرد کی تھی یا اس پر عمل نہیں تھا میری سنت کو زدہ کرے گا سو شہیدوں کا سواب ملے گا ایک شہیدی کو بڑی بات ہے ایک شہید کو بڑی بات ہے حضور کی سنت کو زدہ کرنے والا جو اب رائے کی عمل نہیں تھی لوگ چھوڑ دیئے تھے ویسی سنت کو زندہ کرنے والا آخا جہاں صلی اللہ صرف علماتے سو شہیدوں کا سواب ملے لاؤ کیسے بڑی نیمہ تھے تو اب صحیحی دیر سے کرنے کا مطلب ہے انتی دیر سے نہیں فجر بھی عذاب بھی ہو جائے یا خامت بھی ہو گی بھئی بنز بھائی سنت یہ دیر نہ کرو بھائی جو مقرر وقت ہے اس وقت کے آخری حصے جیسے تحجرد کا وقت ہے سہد کا وقت ہمارے پاس فجر کے وقت سے شروع ہونے سے بائیس منٹ پہلے ختم ہو جاتے گا اپنے پاس سمرت سیرن بھی ہو جاتے ہیں اعلان بھی کرتے عوام کے انجلا کے لئے اس کے بعد نہیں کرنا ہے وہ بھی ہے زیادہ دیر تک بلکہ کھرے لائٹ بڑھ کر سبیت 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 آگا کالے دھاگے سے الگ دہائی دیں سبیت آگا کالے سبیت آگا اس پر دیکھ جانا ہو مگر کمرے بر کر سبیت آگا کالا آگا دیکھ بیٹھے دو 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 بھی کالے دیکھ آگا اور باہر کل صبح ہو گئی وہ بھی نہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ زمانے میں لائٹ نہیں تھی فرخ محسوس کرنے کے لئے تاکہ کالا دھاگا صوفی دھاگے سے نمائی ہونے لگے آج بھی کئی جزیرے ایسے ہیں آئیلنڈ ہیں جہاں پر سورت نظری نہیں آتی کبھی روزہ ہے صحیح میں عشاء کی نماز پڑھ لئے افتار کر لئے بڑھ تراغیر پڑھ لئے پھر صحیح نہیں کر لئے اتی چراغ میں آج میڈیا بہت آگئے دو تی گھنٹے کی ایک کیس گھنٹہ پر روزے ہیں ایسا سوز ٹوبا پھر نکل بہت زاہر بات وہاں ایسے جزیر ہیں نئے جزیر ہیں وہاں کوئی سائنس لگنا دی اب تو خیر بڑھ دیکھ آگئی ہے لیکن اسلام کا خانون ہمیشہ باقی نہیں اس میں کوئی لا قبل کلمات اتراب کرے تو خیر ہے بھائی یہ خیر پہ چلا گیا سہری دیر سے کرے ہیں وہ صرف امت کے ان کی روزگاہ کے کھانا کھانے پانے پینے کی مندت کو سرکار کم کر دیئے سگرگیٹ کر دیئے بتاتی کہ دیر سے سائر کرو اور مستار میں جلدی کرو اتنا جلدی نہیں کیا جگر آٹھ دس نٹ میں سائر نہ بجا دی رو نہیں رو آغارت ہو جائے جب تک وقت شروع نہ ہو وقت شروع ہو جانے کے بعد دی مکھا گا ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا سائر نہ جائے نہیں بلی بات ہے وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا افتار کا آپ سائر جد ہی ہو جائے گا یہ بھی غلط ہے یہ جائے جائے